بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل کے اوپر ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کوئی بھی پروگرام مس نہ کریں جو کوئی بھی کنٹری آفر کرتی ہے ورلڈ وائیڈ لیکن خاص طور پر ہم جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ پورے یورپ کو کرتے ہیں کیونکہ ہم پچاس ملک ہیں اور وہاں سے ڈیفرنٹ آفرز آتی رہتی ہیں جو بعض اوقات بہت ہی زبردست ہوتی ہیں تو آپ چینل کو نوٹیفکیشن جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور آئیکن کر لیں تاکہ آپ کسی ویڈیو مس نہ ہو اور آپ خود جو ہے اس کو دیکھا کریں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں فٹ محسوس کرتے ہیں تو ہم سے اس کی پروسسنگ کروائی جا سکتی ہے اور اس کی ویڈیفکیشن بھی آپ جو میں بولتا ہوں یا دکھاتا ہوں تو وہ آپ کمپیوٹر پر ڈھونڈ کر کے اس کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہوتا کوئی مشکل نہیں ہوتا جو آج ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ہماری ایس ایکس ون کینیڈا ویزا کے حوالے سے اور ایس ایکس ون جو ہے اس کے بارے میں جاتا بات کرنی ہے لیکن میں آپ کو پہلے ہی انفارم کر دوں کہ میری اگری ویڈیو جو آئے گی آنے والی ویڈیو جو ہوگی اس کے بعد جو فورن آئے گی وہ ریڈ سیل کے پروگرام کے حوالے سے ہوگی تو اگر میں بھول جاؤں یہ بات کہ میں نے ریڈ سیل بات کرنی ہے تو کائنڈلی آپ لوگ کمنٹ کر دیں آنے والی ویڈیوز کے اندر کبھی بھی کر دیجئے گا کہ ریڈ سیل کے اوپر بات کریں کیونکہ وہ بہت ہی کام کی ویڈیو ہوگی آنے والے ٹائم میں اگر آپ سبسکرائبر ہوں گے تو آپ کو بھی وہ ویڈیو مل جائے گی لیکن فیلحال ہم صرف صرف اپنا کو پابند کریں گے ایس ایکس ون ویڈیوز کے اوپر ایس شوگر ایکس ایکس رے ون یہ کینڈلی بات کر رہا ہوں اب اس پر ہم بات کر کیوں رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر آپ لوگیں کمنٹس مجھے ملے مجھے میسیجز ملے مجھے بہت سار لوگوں نے پوچھا افسوس یہ ہے کہ مجھ سے بہت سار لوگوں نے یہاں وہاں بہت پوچھا یعنی کہ ہوتیلز میں آکے یا ریسٹورنٹ میں آکے یا راستے میں کھڑ کر کے پوچھا تو وہ مجھے انہی اچھا لگا کیونکہ وہاں پر مجھے ہی پسند ہی نہیں ہے کہ میں سڑک کے اوپر کھڑا ہو کے جو ہے میں آپ سے کینڈا ویزا تو یہ ویزا وہ بات کروں مجھے بہت بہت چیپ لگتا ہے انفرمیشن کے لیے آپ کے پاس آفس موجود ہے ہمارا آپ آفس میں آ سکتے ہیں آفس میں نہیں آ سکتے ہیں تو کال کر لو ویٹس اپ ڈراب کر دو جواب لیٹ ملے گا مگر مل جائے گا جلدی ہے تو کال کر دو لیکن سڑک بھی کھڑو کہ میں مٹنگ نہیں کرتا ہوں آپ کو میں انفرم کر دوں تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ایس ایکس ون جو کینڈا کا ویزا ہے اس میں کیا آپ کو آئیلڈز درکار ہے تو جواب ہے نو ٹھیک ہے آپ کو آئیلڈز نہیں چاہیے ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کیا میں اپنی ای سی اے ریپورٹ نکالوں نو ای سی اے بھی نہیں چاہیے تو جس طریقے سے ہم پروگرام سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یو نیڈ ای سی اے یو نیڈ آئیلڈز تو ایس ایکس ون کے اندر آپ کو یہ چیزہ نہیں چاہیے پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ ویزا جو ہے یہ کوئی دو سال تین سال چل سکتا ہے تو میرا جواب پھر نو ہے یہ ویزا چھ مہینے کے لیے کرامت ہے اس سے زیادہ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر کون سا کورس کروں گا سوال یہ آتا ہے تو وہاں پر چار پانچ سو کورسز ہیں آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی دی کورس کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے اس کی ڈیوریشن ایک مہینہ ہو سکتی ہے دو مہینے ہو سکتی ہے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے مگر حد چھ مہینے ہیں تو اس میں جو ہم سے لوگوں نے کام پہلے کروایا ہے جو اب کروا رہے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں ہم کس کو منع کر دیتے ہیں کہ مت کرو اپلائے اس کے اندر اور کس کو ہم ہاں کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے منع ہم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ریگولر سوڈنٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ فر ایزمپل ایک لڑکا ہے اس نے ابھی بھی گریجوئیٹ کیا ہے ایک سال اس کو ہوا ہے یا سال بھی نہیں ہوا ہے ابھی اس نے گریجوئیٹ کیا ہے یا اس نے ماسٹرز کیا ہے ابھی ختم ہوا ہے اس کا یا وہ انٹرس نے ابھی بھی کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں مت آؤ آپ ایس ایکس ون کی بات نہیں کرو اگر بیوڈیو دیکھ بھی لیے تو مت کرو پہلے تو میں نے اس کی بات کی بھی کی ہی نہیں ہے لیکن جب نہیں کی تو ہم لوگ جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو تو ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نارمل سٹوڈنٹس کو منع کر دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی کرنا ہے تو آپ ڈگری پروگرام لیں ڈگری پروگرام کے آپ کے لئے بڑے فائدے ہوتے ہیں ڈگری پروگرام جو ہے وہ آپ کو کنورڈ ہوتا ہے پھر بعد میں ورک پرمٹ کے اندر اور ابھی پھشلہ اگر آپ پورا سال نکال لیتے ہیں تو ایک لاکھ لوگوں کو پی آر ملی ہے اسی سٹوڈنٹ سے سٹوڈنٹ خود نہیں چھوڑتے وہ لوگ سچی بات ہی کہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی ملک کا بھی ہو سٹوڈنٹ نہیں چھوڑتے وہ لوگ ہاں آپ لوگ وہاں پڑھنا نہیں چاہے پڑھنا نہیں چاہے تو الگ بات ہے چھوڑتے ہیں ملک کو وہ منا نہیں کرتے لیکن کوشش کرتے ہیں ہتو الامکان کی وہ آپ کو روک لیں اچھا تو پھر کس کو فائدہ ہے کون جانا چاہتے ہیں کس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں آپ اپلائے کر لو وہ لوگ جو لوگ اپنی ایج زیادہ کر گئے ہیں یعنی کہ فرزمپل ان کا سڑھی کے زیادہ ہو گیا ہے ان کی عمر تیس سال ہو گئی ہے بہت پینتی سال ہو گئی ہے یا وہ کسی ٹریٹ سا بستہ ہو چکے ہیں وہ ویلڈر ہے پلمبر ہے کارپینٹر ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وٹیور جو بھی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی دو باتیں ہیں یا تو وہ اپنی ایجوکیشن کو اور ایمبروف کرنا چاہتا ہے کہہ سکتے ہیں یا وہ کینیڈا کو ہی پلان کر رہا ہے فیچر کے لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو کام ایسے ہوتے ہیں جس کام کے اندر اگر آپ کے پاس وہی ڈگری ہو یعنی کہ آپ جب اپنا کیس تیار کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان ڈگری آپ نے کہاں سے لیا آپ نے کہتے ہیں کینیڈا سے میں نے لیا کینیڈا آیا تھا تو بہت ہے ایسا بولنے ہی بہت ہے ان کے لیے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ تو ہمارا کبھی نہیں کبھی سٹوڈنٹ رہا ہے ٹھیک ہے نا کسی کٹیگری بھی سٹوڈنٹ رہا ہے تو اس کے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں مگر اس کے بھی پوائنٹس ہم بات سمجھیں اس کے بھی پوائنٹس ہیں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے مگر اس کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سکور کتنا فیس ہوگی دیکھیں جو ریگریر سٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ تقریباً پندرہ ہزار بیس ہزار جولر وہ فیس پے کر رہا ہوتا ہے اس کے بقابلے میں یہ جو بندہ ہے یہ پی کر رہا ہوتا ہے پان سو سات سو آٹھ سو نو سو ہزار اس طریقے سے یہ فیس پی کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت کم ہوتی ہے اور اس میں اس کو بڑے فائدے اسی لیے مل جاتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریگولیٹڈ کرا لیتے ہیں کینیڈا کے حوالے سے جو کہ فائدہ ہی ہے پھر آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹ کے ریکوائر ہیں دیکھیں جب بات ہو گئی ہے تو میں نے کہا کہ آئیلڈس نہیں چاہیے ای سی اے نہیں چاہیے ایج کی پابندی ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا ایس ایکس ون کو کہ یہ کس بلا کا نام ہے تو یہ بلا کا نام نہیں ہے یہ ایک وزٹ ویزے کی سیکشن کا نام ہے آپ ہی کہہ سکتے ہیں مطبع سب کلاسز ہوتی ہیں نا تو یہ وزٹ ویزہ کی نسل ہے ایک پہلی بات سمجھ گئے اب اس نسل کے اندر جو یہ آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں ایس ایکس ون اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس ویزہ کے اندر آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو اس کی فیس اس کا دورانیاں اس کی ڈاکومنٹیشن وہی ہیں جو ایک وزٹ ویزہ کی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے جتنی بہتر ہوتنی اچھی ہے مگر چھے مینے کی چاہیے آپ کہیں گے بارہ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ بلکہ اچھی بات ہے اس سے بھی زیادہ اگر تو کیا بھول رہی ہے زیادہ ہونے چاہیے کم نہیں ہونے چاہیے یہ نہ کہ آپ بھولیں میں پھر تین لاکھ روپے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے کوئی آپ ثبوت دے سکتے ہیں اپنی سٹرونگنس کا تو وہ آپ کہاں کام کرتے ہیں اس کا پروف دیں آپ کہاں بزنس کرتے ہیں اس کا پروف دیں اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو اس کا پروف دیں آپ کے پاس جتنی بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں اس کا پروف دیں اور جو بھی آپ اپس ایکسپیئنس لیٹرز ہیں جو بھی آپ کے اکیڈنکل سرٹیفیکٹس ہیں اس کا پروف دیں یہ تمام چیزیں آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی فائل بن جاتی ہے پھر آپ کی اپوائنمنٹ تو نہیں ہوتی ہے آن لائن ہی آپ جمع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے لیکن یہ ایک بہتر راستہ ہے ایک صحیح راستہ ہے اس حوالے سے کہ جب آپ نارملی کہہ رہے ہوتے ہیں سب وزڈ ویزا کے اندر کہ مجھے وزڈ ویزا چاہیے تو بولتے ہیں کیوں آپ کہتے ہیں ویسے ہی تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے وزہ نہیں نہیں ہوتا بات میں آپ کے تو اس لیے اگر آپ کوئی وجہ لے کے چلتے ہیں تو وجہ جو ہے وہ بہت ایک رول ادا کرتی ہے اور اس رول کے اندر جو ہے اس کو آپ حضل کر سکتے ہیں خود اگر کرنا ہو تو آپ canada.ca پہ جائیے وہاں پر sx1 کو پڑھئے سمجھئے اسی کنڈیشنز کو کلاوس کو پڑھئے اور اس کے بعد آپ اپلائی کیجئے اپلائی کرنی کے لیے میں نے کہا کہ آپ وزڈ ویزا کی کولن میں جائیے گا اور وہاں پر سیلیکٹ کیجئے گا sx1 کو اور اس کے بعد اس کو آپ فیلنگ کر کے آپ اپنی بائیومیٹرک وغیرہ تمام چیزیں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تمام چیزیں آپ کی ہو جائیں گے کوئی پرولم نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹ کے اندر ایک چیز کا ضافہ کر لیجئے وہ یہ ہے کہ فنڈس تو فنڈس کا یہ ہے کہ آپ کا پروگرام اگر تین مہینے کا ہے تو تین مہینے کا فنڈ تو ضروری ہے اگر ایک مہینے کا ہے تو ایک مہینے کا فنڈ ضروری ہے اگر چھے مہینے کا پروگرام آپ کا ہے تو چھے مہینے کا فنڈ ضروری ہے جو آپ کو دکھانا ہوگا اور وہ یہ ہے میں بینک سیڈمنٹ کے علاوہ دکھانے کی بات کر رہا ہوں پروف کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ تو میں اپنے اوپر خرچ کروں گا فنڈ کی صورت میں دو ہزار ڈالر پر منت جس میں آپ کا رہائش کھانا پینا ٹرانسپورٹ وغیرہ 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 کا پروو ہوتا ہے دو ہزار کبھی خرش نہیں ہوتے یاد رکھیے گا کیونکہ آپ ایک جرنلی تو ہزار وارہ سو خرش ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ بچانے پہ آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ڈیرڈ سو کا بیڈ سپیس لے کر کے ڈیرڈ سو کھانے پہ اپنا مہینے گزار سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کچھ پرولیم نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو دو ہزار دکھانے کو کہا جاتا ہے تو وہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بولیں گا اپنے فنڈ کے بارے میں تو ذکر کیا ہی نہیں تھا باقی جو چیزیں ہیں وہ کچھ خاص وہ نہیں ہے کہ اس میں معلومات اور دی جائے میرے حساب سے آپ اس میں صرف اب اپلائی کر سکتے ہیں اور کچھ بتانے والے نہیں ہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ